ابھی ابھی مجھے خبر آئی ہے کہ علی زہدی نے بھی کوئی کچھ بیان دے دیا ہے خسرو بختیار نے دے دیا ہے اب خسرو بختیار صاحب جیسے آدمی ہمارا دوست ہے میرے ساتھ پنجاب اسمدی میں رہا ہے ہم سے عمر میں چھوٹا ہے تو خسرو بختیار صاحب جیسے لوگ ہیں ان کا ضمیر جب ہر تبدیلی ہوتی ہے موسم کا تو ان کا ضمیر کروٹ لیتا ہے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کو پی ٹی آئی نے اتنی اہم پوزیشنوں پہ کیوں ڈالا کیونکہ ووٹ بیک اس کا اور قسم کا ہے اور جو گرد ہوتے تھے خان صاحب کے یہ فواد چودری وغیرہ کے اور حسد عمر اور آمیر کیانی یہ اور قسم کے لوگ تھے یہ اب حالات کے جبر سے سارا جا رہے ہیں تو میرا خیال کئی لوگوں نے سکھا ہے کئی لوگوں نے کہا ہے یہ تو پی ٹی آئی پہ احسان ہو رہا ہے کہ سارا کچرہ نکل رہا ہے اس میں سے اور یہ تو ان کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا اس کچرے کو خان نے خود نکالنا نہیں تھا حالات ایسے پیدا ہو گیاں گے یہ سارے کچروں کے پر جو ہے وہ لمبے ہو گیاں اور ایسی ایسی اڑانے وہ بھر رہے ہیں یہ تو اب جیسے خسرو بختیار کا پی ٹی آئی کو چھوڑنا پی ٹی آئی کے لیے بہت نیک اور احسن قدر ہے بہت انہوں نے احسان کیا ہے کہ جان چھوڑ رہا ہے پی ٹی آئی کی تو یہ تو بس ایسے عمل ہوتا رہتا ہے بات تو یہ ہے کہ ووٹر چھوڑتے ہیں یا نہیں ووٹر چھوڑتے ہیں علاج تو ووٹر کا کرنا چاہیے وہ ان کے رائے نہیں بدل رہے ہیں آپ بھی بازار میں نکلیں کسی کوئی سروے کریں کسی بازار میں کسی مارکٹ پلیس میں کہیں جہاں ہواں ہوتے ہیں ظاہراً نہیں تو ویسے پوچھنے میں کہیں کہاں ووٹ دینے ہیں تو آپ کو پارمنٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا تو مسئلہ تو وہ ہے ابھی بھی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کی اتنی ہی مقبولیت ہے کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا اگر عمران خان صاحب کسی کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ بھی جیت جائے گا ابھی بھی اتنی ہی مقبولیت ہے ان کی ٹکٹ کی دیکھیں وہ تو چلیں کوئی نہیں ہے مقبولیت بھئی الیکشن تو کرا ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک حل ہونا چاہیے اس ملک بوران کا اس کی طرف کوئی جانی رہا اگر آپ نے تمام اپنی انرجیز اپنی قوت اس پہ لگانا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو سبق سکھانا ہے عمران خان کو یہ کرنا ہے اور دوسرا سرہ پی ٹی آئی کو کلدم کرانے کے بھی بازگشت چل رہی ہے خبریں موصول ہوگی آپ کی توانائیاں اسی پہ لگی رہیں گی تو محسوس کو سبا لے گا سیکیورٹی سیچویشن ہمارا بورڈر پہ جو ویسٹر بورڈر ہے خائبر پختونخواہ اور بلوچستان ہمیں پتا ہے کتنا خراب ہے ان مسائل کو سکون نمٹے کا اسی کے پیچھے لگے رہیں گے جیسے زیاو لک کا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کو کرش کرنا ہے یایا خان کا تھا بنگالیوں کو کرش کرنا ہے اچھا بھئی آپ نے بنگالیوں کو کرش کر لیا پھر آپ کو حاصل کیا ہوا آپ نے پیپلز پارٹی کو کرش کر لیا کو ختم ہو تو ایسی ایسی باتیں کیا ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کسیوں پر موقع بات چلیں گے کسی جیل آتے ہیں